بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدید سامائن کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ہمیشہ خوش و خورم رہیں شاد و آباد رہیں آمین سامائن آلو بخارہ وٹمن بی اور وٹمن ای کا اچھا ذریعہ ہے اس میں پوٹاشیم، فلورائیڈ، فاس فورس، کیلشیم اور زینک شامل ہیں آلو بخارہ غزائی ریشوں کی فراہمی کرتا ہے اور کسی بھی نقصان دے چربی کے بغیر بہت کم کیلوریز فراہم کرتا ہے یہ تھنڈا پھل ہے اس کا جوس گرمیوں میں اور خاص طور پر رمضان میں افتاری کے ٹائم پینے سے گرمی کا احساس ختم ہوتا ہے جس کسی کے جسم میں گرمی ہو یا جگر میں گرمی ہو ہاتھ پاؤں جلتے ہوں وہ اس طرح سے جوس بنا کر روزانہ پیئے انشاءاللہ بہت جلد فائدہ نظر آئے گا اور تمام گرمی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ چربی ختم کرنے میں بھی ماونوں مددگار ثابت ہوتا ہے پیٹ کے تمام امراض کے لیے بہترین ہے اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے شربت بنانے کا طریقہ یہ ہے آلو بخارہ ایک پاؤ ادرک ایک انچ کا ٹکڑا پودینہ آٹھ سے دس پتے نمک ہسپے زائقہ چینی ہسپے زائقہ سامائن سب سے پہلے آلو بخارہ ادرک اور پودینہ اچھی طرح سے دھو لیں اب آلو بخارے کی گٹلیاں نکال کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں ادرک کو چھیل کر اس کو باریک کاٹ لیں اب آلو بخارہ ادرک اور پودینے کے پتے ان تینوں چیزوں کو بلینڈر میں بہت اچھی طرح سے پیسٹ کر پیسٹ بنا لیں اب ہسپے ضرورت اس پیسٹ کو چھوٹے چھوٹے باؤلز میں ڈال کر فریز کر لیں پھر افتاری سے کچھ دیر پہلے پانی میں نمک اور چینی مکس کریں اور اس پیسٹ کا ایک باؤل نکال کر پانی میں شامل کر لیں آپ چاہیں تو اس میں لیمو بیٹ ڈال سکتے ہیں اس طرح آپ کو روز افتاری کے لیے مزیدار اور فوائد سے بھرپور شربت بنانے کے لیے محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اور آپ کا شربت بھی روز تازہ فریش اور مزیدار تیار ہو جائے گا ہمین بابیلم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پانس دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ بابیلم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے سامین ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے بہت شکریہ اجازを لبھول Hey بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی